آج کیسے ویڈیو میں دوست میں آپ لوگ سا شیئر کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ پیسی میں کسی بھی فولڈر کو سوپر ہائیلی پروٹیکٹڈ فولڈر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو لاک کیسے کرنا ہے اگر کوئی اس پیسی کی ونڈو تک کو چینج کر دیتا ہے تب بھی اس فولڈر کو وہ لوکیٹ نہیں کر پائے گا اور اس کے پاسپورٹ کو کریک کرنا ایمپوسیبل ہے تو یہ بہت ہی ایزی سا میٹھڈ ہے اور ویڈیو کی لینٹ بھی نہیں جانا اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بہت سارا کچھ ہے بہت ہی ایزی کر کے میں نے آپ لوگ کو یہ سکھایا اس ویڈیو میں اگر کوئی ٹو کلاس کا بچہ ہو تو وہ بھی اس میٹھڈ کو ایزی لی سمجھ سکتا ہے سو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر پسند ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کو نوٹفکیشن کو ضرور دبانا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور لیس کے سارے سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگ کو ایک فائل میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں گوگل ڈرائیو پہ اور اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا جسٹ وہاں پہ آپ لوگونے جانا ہے اور یہاں سے ایک ٹیکس فائل ہوگی جو کہ ہارڈلی ون کے بھی کے راؤنڈ آباؤڈ فائل ہوگی سو آپ لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹیکس فائل ہے اس کے بعد آپ جیسے اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ کے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ کوڈنگ ہوگی ڈیفرنٹ کسیم کی کمانڈ لائن کی کوڈنگ ہے جو کہ میں آرریڈی کر چکا ہوں سو آپ لوگ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور نہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے والا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے سو آپ لوگ کو وہاں سمجھ نہیں آئے گی سو آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے فولڈر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا کے بعد آپ لوگوں نے کسی سپیسیفک جگہ پر سیف کر لینا ہے سیف کرنا کے بعد آپ جیسے ایسے اوپن کریں گے آپ کے پاس یہاں پر ایک چیز چینج کرنا ہے آپ لوگوں نے پاسورڈ ہے سو آپ لوگوں نے just password here کو cancel کر کے یہاں پر آپ لوگوں نے password enter کرنا ہے whatever آپ کچھ بھی دینا چاہے digits میں دینا چاہے numbers میں دینا چاہے یا special characters کچھ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں but میں simple 1,2,3,4,5 رکھوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے file پہ click کرنا ہے and یہاں پر آپ لوگوں کے بعد save as click کرنا ہے save as click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے save as type کو آپ لوگوں نے change کر کے all type پہ کر دینا ہے all files پہ کر دینا ہے and اس کے بعد آپ لوگوں نے locate کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس drive میں کس location پہ آپ folder create کرنا چاہے ہیں اس طرح کا private folder so آپ لوگوں میں just desktop پہ کروں گا and یہاں پر آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے اس کے بعد یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہے آپ لوگ نام کچھ بھی رکھنا چاہے ہیں whatever کچھ بھی نام آپ دے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا آپ کوئی بھی نام دے لیکن ہر نام کے end میں کچھ بھی نام لکھیں اس کے end میں آپ کے پاس .bat آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھنا ہوں lock folder .bat so آپ لوگوں نے یہ یاد رکھے گا .bat یہ batch file بن جائے گی آپ لوگوں نے جیسے جیسے آپ save کریں گے آپ کے پاس ایک batch file بنے گی and یہاں پہ میرے پاس already batch file بن چکی ہے and جو آپ کے پاس text بنا تو اس میں cancel کر دیتا ہوں so یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے میرے پاس batch file بن گئی اسے جیسے آپ لوگوں نے open کرنا ہے تو آپ لوگ کے پاس ایک private folder بنے گا so یہ private folder ہمارے پاس بن جکا ہے اس folder میں آپ لوگ جو بھی رکھنا چاہے وہ hidden ہو جائے گا اس کو میں آپ لوگ کو procedure سکھا دے دوں اس کے بعد جیسے آپ اس کو lock کرنے کے لئے batch file کو open کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ مانگا جائے گا are you sure you want to lock the folder if yes then put why آپ لوگوں نے keyboard سے just why put کرنا ہے enter کرنا ہے تو آپ کے پاس جو private folder بنا تھا وہ hide ہو جائے گا اس کے بعد جیسے آپ اس open کریں گے آپ کے پاس password مانگا جائے گا enter the password to unlock اب جہاں پر آپ لوگوں نے جو password دیا تھا آپ لوگوں نے create کیا تھا وہی آپ لوگوں نے دینا ہے اگر آپ غلط password دیتے ہیں تو یہ folder unlock کبھی بھی نہیں ہونے والا so یہ بہت ہی secure method ہے and یہاں پر آپ دیکھیں میں different passwords چیک کر رہا ہوں انہی ہو رہا and جیسے میں اس کا correct password enter کروں گا میں پس یہاں سے folder unhide ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں اس میں کچھ files کو copy کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کچھ بھی اس folder میں آپ لوگ copy کرنا چاہے جیسے آپ اسے اس میں paste کر دے paste کرنے کے بعد اسے آپ hide کر دیں so اس folder کو crack کرنا impossible ہے but اس کی کچھ اور security بھی میں کر کے دکھاؤں گا so آپ لوگ نے ویڈیو کو یہاں سے escape نہیں کرنا and یہاں پر اس میں میں کچھ files کچھ ویڈیوز کو یہاں پر copy کر دیتا ہوں and یہ here it is آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافشتاری ویڈیوز میں copy کر چکا ہوں and copy کرنے کے بعد آپ جیسے یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اب files میں نے copy کر دیا then again آپ لوگ نے batch file پر click کرنا ہے and again آپ کے پاس اگر آپ y put کرتے ہیں تو folder hide ہو جائے گا but اگر آپ n put کرتے ہیں تو folder hide نہیں ہوگا because y for yes and for no so آپ لوگوں نے y put کرنا ہے folder کو lock کرنے کے لیے اس کے بعد again آپ جیسے unlock کرنے کے لیے double click کریں گے open کریں گے so آپ سے password مانگا جائے گا correct password دیں گے تب ہی آپ کا password وہ جو folder ہے وہ unlock ہوگا اگر آپ correct password نہیں دیں گے تو آپ کا folder unlock نہیں ہوگا so یہاں پر میں different password check کر چکا ہوں and اب جیسے اس کا correct password میں نے دیا میرے پاس folder unhide ہو گیا so یہاں پر already مارے پاس یہ اس کی جو privacy ہے وہ بن چکی ہے but ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ اب جب مارے پاس جو batch file بن چکی ہے اگر اس batch file کو کو کوئی delete کر دے تو ہمارے پاس password data ختم ہو گیا ہم اس folder کو خود بھی recover نہیں کر سکتے so اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک گوگل میں جانا ہے ایک application کو download کرنا ہے wise folder hider کے نام سے ایک application ہوگا آپ لوگوں نے اسے download کرنا ہے اس پہ میں ایک complete tutorial الگ بناوں گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی helpful folder ڈا ہائیڈر ہے but اس کے لیے آپ لوگوں نے جسٹ اسے ڈاونلوڈ کرنا ہے یہاں سے folder hider کو wise folder hider آپ لوگ نے free variant اس کا ڈاونلوڈ کرنا ہے and یہ hardly 2 mb کی roundabout file ہے مارے پاس and یہ مارے پاس ڈاونلوڈ ہو گیا تقریبا and here it is مارے پاس ڈاونلوڈ ہو چکا ہے ڈاونلوڈ ہونے کے بعد اسے ہم انسٹالل کرنا ہے آپ لوگوں نے انسٹالل کرتے ہیں open and then ہمارے پاس یہاں پہ کچھ مانگا جائے گا next and then again next کر دیں گے سے so یہاں پر مارے پاس set up آ گیا and here it is اس کے بعد accept agreement کر دیتے ہیں and then next and then again next and then ہمارے پاس جو انسٹاللیشن ہے اس کی وہ start ہو جائے گی and within seconds آپ کے پاس انسٹاللیشن اس کی complete ہو جائے گی complete ہونے کے بعد آپ لوگوں نے میں اس پہ no کر دیتا ہوں یہ کہہ رہے کہ ری سٹارٹ کر دو پی سی کو بات میں ابھی نہیں کر سکتا so یہاں سے اسے کینسل کر دیتے ہیں کینسل کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھے گا کہ میں پاس یہاں پر جو فولٹر ہے وہ اپلیکیشن انسٹالل ہوگی یہ جیس ہی آپ اس پہ ڈبل ٹیپ کریں گے فرس ٹائم پہ تو آپ لوگ اسے مانگا جائے گا کہ create password کیا password آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک secure password آپ لوگوں نے یہاں پر بھی اسے انٹر کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ اسے password مانگا جائے گا آپ لوگوں نے انٹر پاسورٹ کرنا یہاں پہ اور آپ کچھ بھی password دینا چاہے لیٹر دے سکتے ہیں اس میں ورڈز دے سکتے ہیں اس میں سپیشل کریکٹرز دے سکتے ہیں کوئی آپ کا password گیسی نہیں کر سکتا impossible ہے سو جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک password create کرنا and create کرنے کے بعد yes کر دیں سو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اس طرح کا انٹر فیس آنے کے بعد آپ لوگوں نے جو batch file آپ لوگوں نے create کی تھی اس کو simply drag کر دیں اس کے اندر سو جیسی آپ اس میں drag کریں گے automatically یہ file بھی hide ہو جائے گی سو یہ file hide ہونے کے بعد اس folder کو اس file کو بھی کوئی open نہیں کر سکتا اگر کوئی open کرے گا تو اس سے password مانگا جائے گا and اس password کو crack ہی نہیں کر سکتا اس کا یہ reason ہے کہ اگر اس window کو کوئی uninstall بھی کر دیتا ہے اس application کو uninstall کر دیتا ہے تب بھی اس password کو crack نہیں کر سکتا یہ folder wise folder hide جب بھی آپ uninstall کریں گے اس کا previous password ہی اس میں ہوگا new password آپ اس پہ create نہیں کر سکتے جب تک آپ کو old password نہیں given ہوگا جیسی آپ اس پہ given کر دیں آپ again hide کریں گے and اس کی مزید کی بات میں آپ لوگ شیئر کروں گا بھی and وہ یہ کہ جیسی آپ اس میں کسی بھی folder کو یا کسی file کو lock کر دیتے ہیں lock کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے ایک اور چیز بھی مانگی جائے گی کہ آپ اس folder کو یا اس file کو آپ password protect بھی کر سکتے ہو third password product یہاں پر ہے set password جیسی آپ اس پر ٹائپ کریں گے set password پر آپ لوگوں نے یہاں پر بھی password دے سکتے ہیں so basically کسی بھی folder کو آپ 3 طرح سے lock کریں گے ایک بار آپ کے پاس وائز folder ہائیڈر کے نام سے اپلکیشن جو ہوگی اس کو lock دینا third آپ لوگ نے اس folder پر lock کر دیا and fourth folder وہ خود ایک lock ہے so اس وجہ سے کوئی اس کو open ہی نہیں کر سکتا جیسی آپ لوگ نے ایک password create کر دیا اس کے بعد آپ جیسی وائز folder ہائیڈر کو open کریں گے آپ سے password مانگ جائے گا and then again آپ اس کے بعد آپ جیسی اسے open کریں گے open کرنے کے بعد file آپ کے پاس open ہو گئی and then جو batch file ہم نے بنائی تھی اب جیسی اسے open کریں گے یہ ہمارے پاس ایک الگ folder ہے کیونکہ اس میں ہم lock set کیا ہوا تھا تو جیسی اس open کریں گے یہاں پر بھی اس طرح کی security کو unlock یا نہیں کہ سکتا بہت ہی tough قسم کی security ہے جو میں نے method آپ کو چھان مارو اگر کہیں سے بھی آپ کو یہ method مل گیا اتنا secure method تو آپ اس channel کو simply unsubscribe کر دو میں جو بھی ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں وہ بہت ہی highly recommended and بہت informative ویڈیو ہوتی ہے سو یہ ایک بہت useful ویڈیو ہے اس میں جو method آپ لوگ کو بتائے سم ٹائم کچھ فائلز ہوتی سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے آپ کے اجازت کے بغیر اس کو open نہ کر سکے and اس کے اگر اگر اس folder کو آپ لوگ نے new lock دینا تو اس again new lock بھی دے سکتے ہیں password اگر آپ کہتے ہیں کسی کو اندازہ ہو گیا تو آپ اس change کر سکتے ہیں آپ جیسے اس change کریں گے آپ کے password change ہو جائے گا so wise folder hider کو and اس method کو آپ لوگ نے بہت سمپل سا method ہے and just آپ لوگ نے steps کو سی طرح سے follow کر ہے i hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ آگی ہوگی میں آپ لوگ کو کیا سمجھانا چاہرہ ہوں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے لائک تو ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یا سبسکرائب کر دو ایک سبسکرائب سے کچھ بھی نہیں ہوتا بیل کا نوٹفکیشن کو ضرور دباؤ تا